السلام علیکم یہ انفرمیٹیو ویڈیو ہے اس لئے لاس تک دیکھیں اگر ویڈیو اچھی لگی تو بیڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں شکریہ لیڈی ریڈنگ اسپتال پشاور میں انجکشن سے پالچ کا پہلا مریض صحتیاب الارچ میں پہلی دپا پالچ سے بچنے کیلئے انجکشن کا استعمال کیا گیا جس کی قیمت لاکھ سے زائد ہے جو الارچ میں بلکل مفت پراہم کیا جاتا ہے اسپتال حکام کے مطابق پالچ کی مریضوں کو انجکشن مفت پراہم کیا جاتا ہے مریض کے شریعان میں بنا خون کا لٹڑا انجکشن سے ختم کیا جاتا ہے اسپتال حکام کا کہنا ہے کہ پالچ کا اٹیک ہونے پر تین سے چار گھنٹوں میں مریض کو اسپتال لانا ضروری ہے انجکشن کے بعد مریض دائمی معذوری سے محفوظ رہتا ہے لیڈی ریڈنگ اسپتال نیورالوجی یونٹ کے ہٹ ڈاکٹر آئیشہ نے کہا کہ جب بھی پالچ کی وجہ سے دماغ میں خون کا لٹڑا بن جاتا ہے تو اس قسم کے پالچ کا علاج اس انجکشن سے کیا جاتا ہے عام طور پر اس انجکشن سے مریض ٹیک ہو جاتا ہے اور عمر بر کی معذوری سے بھی بچ جاتا ہے دوسری جانب پیلارچ میڈیسن چیرمین اسسسنٹ روپیسر زیاباللہ چمکنی کی مطابق باہر ممالک میں اس انجکشن سے پالچ کا علاج کافی عرصہ پہلے سے کیا جا رہا تھا لیکن اب یہ الارچ میں بھی دستیاب ہے انجکشن کی قیمت ایک لاکھ سے زیادہ ہے لیکن یہ لیڈی ریڈنگ اسپتال میں مفت پراہم کیا جا رہا ہے